بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیدر کیسے تیار ہوتا ہے یہ ہم نے کھالیں پرچیز کی ہوئی ہیں ان کو نمک لگا کے رکھا ہوا کچھ یہ کھالیں ہیں جو یہ نمک لگا رہے ہیں نمک لگا کے ان کو سٹاک کیا جاتا ہے پہلے تاں کہ یہ حراب نہ ہو ان کو فنگس وغیرہ ان کو بکٹیریا نہ لگے اس کے بعد ان کو واش کیا جاتا ہے اس کو ہم سوکنگ بھی کہتے ہیں سوکنگ میں نمک وغیرہ جتنا بھی ہے وہ صاف کیا جاتا ہے اس کا جو دسٹ وغیرہ ہے گند، خون وغیرہ صاف کیا جاتا ہے صاف کرنے کے بعد اس کو ڈرموں کے اندر ڈالا جاتا ہے ڈرموں کے اندر ڈالنے کے بعد اس کا پراسس شروع ہو جاتا ہے اس کی لائمنگ وغیرہ کی جاتی ہے یہ کھالیں واش ہو رہی ہیں واش کرنے کے بعد یہ مشین سے اس کے بیک سیٹ سے جو چھچلے وغیرہ ہیں وہ اتارے جاتا ہے یہ سارا چھچلہ اس کے اوپر صاف کیا جا رہا ہے چھچلہ صاف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پھر ڈرموں کے اندر ڈالا جاتا ہے ڈرموں کے اندر ڈالنے کے بعد اس کی ٹیننگ کی جاتی ہے یہ ویٹ بلو جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ویٹ بلو تیار کیا جاتا ہے یہ ویٹ بلو تیار ہو گیا ہو ہے پیچھے کچھ یہ بیک سائیڈ پہ یہ ڈرموں کے اندر اس کا پراسس ہو رہا ہے یہ ویٹ بلو تیار ہو رہا ہے ویٹ بلو تیار کرنے کے بعد اس کو سٹاک کر لیا جاتا ہے یہ پھر ہم ایک سال تک اس کو سٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں یہ کھالیں حراب نہیں ہوتی ویٹ بلو تیاری کرنے کے بعد پھر اس کی سیلیکشن کی جاتی ہے اس میں سے اے بی اور سی گریڈ مال الاد الاد کیا جاتا ہے الاد الاد کرنے کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ دوسری ٹینڈری میں لے جاتے ہیں یہ ویٹ بلو والی ٹینڈری ہیں الاد الاد ہوتی ہیں جہاں صرف ویٹ بلو تیار ہوتا ہے اس کا مطلب ویٹ بلو کا یہ خال بلکل صاف ستری ہوگی ہے اس کے اوپر کوئی بالوگیرہ نہیں رہے اس کے بعد اس کو لوڈنگ کیا جاتا ہے ویٹ بلو والی ٹینڈری سے لوڈنگ کرنے کے بعد اس کو ہم فنچنگ والی ٹینڈری میں لے جاتے ہیں جہاں پہ لیڈر کی مکمل تیاری ہونے ہوتی ہے یہ اس کو ہم فنچنگ والی ٹینڈری میں لے جائیں گاڑی کے اوپر لوڈ کر کے اس کے یہ انلوڈنگ ہو رہی ہے مال کی انلوڈنگ ہونے کے بعد اس کو ہلکا سا ڈرائی کیا جاتا ہے اس کو دوب میں بھی ہم ڈرائی کرتے ہیں اور اس کو مشین کے اندر سیمنگ بھی کیا جاتا ہے پھر اس کے کھال کے سینٹر سے دو پیس کیے جاتے ہیں یہ کو لیڈر ہے جس کو پنیابی میں گوکا بھی کہتے ہیں اس کو کٹ کے اس کے دو پیس کیے جاتے ہیں دو پیس کرنے کے بعد اس کو یہ سپلٹنگ مشین ہے اس کے اوپر اس کو مال کو سپلٹ کیا جاتا ہے فارز ایمپل یہ اوپر واری لیئر علیدہ کی جاتی ہے اور نیچے واری لیئر علیدہ کی جاتی ہے نیچے واری لیئر کو سپلٹ کہتے ہیں نیچے واری لیئر جو ہوتی ہے اس کے ورکنگ گلاوز وغیرہ وہ تیار کیا جاتے ہیں سپلٹنگ کے بعد اس کو شیور کیا جاتا ہے یہ مال شیور ہو رہا ہے اس کی شیور کا مطلب ہے گیج اس کی جو تھکنس ہے وہ بلکل برابر کی جا رہی ہے یہ اٹلی کی مشین ہے پلاٹو اس کا نام ہے شیور کرنے کے بعد اس کو ڈرموں میں لے جائے جاتا ہے مال کو اور ڈرم کے اندر اس کی ڈائنگ کی جاتی ہے جو بھی کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم ڈائنگ کرتے ہیں اور لیڈر کی ٹیننگ مکمل لیڈر ادھر ہی تیار ہوتا ہے اس میں کافی سارا کیمیکل ڈالا جاتا ہے اور جو جو کلر ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تیار کیا جاتا ہے اس ڈرم میں اس کا پراسس 24 گھنڈے کا ہوتا ہے ہر آرٹیکل کے حساب سے جس جس جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا پراسس شارٹ اور لانگ ہو جاتا ہے یہ کو لیڈر تیار ہوا ہے یہ ان لوڈنگ ہو رہی ہے ڈرم سے یہ یلو کلر تیار ہو رہا ہے اس کی جیکٹس بھی بنیں گی اور گلاوز بھی بنیں گے یہ ایک ٹائم میں اس ڈرم کے اندر پوائنچ سو کھالیں جو وہ ڈالی جاتی ہیں اور ان کو ڈائنگ کیا جاتا ہے ڈائنگ کرنے کے بعد اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے یہ ادھر ہم ڈرائی ہو رہا ہے یہ مال ڈرائی کرنے کے بعد اس کو اتار لیا جاتا ہے اتارنے کے بعد اس کو یہ چکرم کیا جاتا ہے اس کو بیل سٹیک بھی کہتے ہیں یہ براؤن کلر ہے یہ وارٹر پروف لیڈر ہے گوٹ وارٹر پروف یہ بیل سٹیک ہو رہا ہے کافی زیادہ اس میں لیبر درکار ہوتی ہے اور ساری لیبر جو ہے وہ سکلڈ لیبر ہوتی ہیں کاریئر ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹاگل کیا جاتا ہے یہ ٹاگل مشین ہے اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے یہ گیس سے چلتا ہے گیس اور اس کے اندر فین بھی لگے ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر اندر ساٹھ سے ستر ڈگری ہوتا ہے اس کے اوپر چار بندے کام کرتے ہیں اور کلپ لگاتے ہیں یہ سارے جیسے آپ کپڑے استری کرتے ہیں اس طرح یہ اس کے سارے جو ہے نا اس کے سلوٹے میں گیا رہا ہے نکل دی ہیں یہ بھی گوٹ لیڈر ہے یہ وارٹر پروف ہے یہ کو لیڈر ہے یہ بھی ٹاگل ہو رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ کھالیں اس کی بڑی بڑی ہیں یہ کو لیڈر ہے ہے اس کے بعد اس کے اوپر اس کو پینٹ کیا جاتا ہے یہ سپری پلانٹ ہے اس کے پچھے کیمکل ہوتا ہے یہ بارہ جو ہے نا اس کی پچھے پلانٹ31 ہوئی سپری گنز وہ چل رہی ہیں جو آٹومیٹکلی اس کے اوپر سپری کرتی ہیں بالکل ایون ایک جیسا سپری کرتی ہیں سپری کرنے کے ساتھ یہ آگے یہ اس کے اندر بھی ہیٹ لگی ہوئی ہے گیس کی مدد سے یہ چلتا ہے یہ بھی اس کا ٹمپریچر اندر تقریباً ستر سے سی ڈگری تک ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ ڈرائی ہوگے مال یہ باہر آ رہا ہے یہ بھی کول ایدر ہے جو ییلو کلر کا تیار ہو رہا ہے اس کی بھی جیکٹس اور گلوز جو میں یوز یوز ہوگا یہ یہ سپری ہو رہا ہے اس کو چھ سات دفعہ سپری کیا جاتا ہے یہ جو گوٹ یہ جو سپری ہو رہا ہے ہمار یہ گوٹ لیدر ہے یہ چھوٹے پیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوٹ لیدر جو ہے وہ سپری ہو رہا ہے یہ آگے اس کا ڈرائی چیمبر ہے ساتھ ہی یہ ڈرائی ہونے کے بعد یہاں سے یہ باہر نکلاتا ہے اس کو بھی سات آٹھ دس دفعہ اس کے اوپر سپری کرتے ہیں کافی زیادہ ایکسپینسیو کیمیکل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر یوز ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو یہ پریس کیا جاتا ہے اس کے اوپر لیدر کے اوپر پرنٹ لگایا جاتا ہے جو بھی ریکوئرمنٹ ہو اس میں کافی زیادہ ہمارے پاس پرنٹ ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر پرنٹ لگا رہے ہیں کچھ پلین ہوتے ہیں کچھ فائن بلکل باندار اس کے بعد دوبارہ اس کو ٹاگل کیا جا رہا ہے سپری کرنے کے بعد یہ بھی واتر پروف لیدر ہے یہ گوٹ لیدر ہے واتر پروف یہ گلوز نہیں ہوئی یہ بھی بڑے محنت کا کام ہے یہ سکلڈ لیبر ہے ساری گرمیوں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ ہیٹ والا کام ہے سارا اس مشین کا ٹمپریچر سترسے سے ڈگری ہوتا ہے یہ بھی کوو لیدر ہے ییلو کلر کا یہ سپری سے تیار ہو گئے فائنل اس کی جو اس کو ٹاگل لگ رہا ہے فائنل اس کو ٹاگل لگنے کے بعد اس کی پھر حمائش کی جاتی ہے یہ آٹومیٹک مشین ہوتی ہے سکیننگ مشین ہے یہ سکین کرتی ہے لیدر کی پھمائش کرتی ہے یہ ساڑھے سولوں فٹ کی ایک سکن آگئی ہے اس کی آٹومیٹکلی اس کے اوپر یہ سٹیمپ لگ جاتی جتنی اس کی پھمائش آئے یہ سٹیمپ لگ گئی ہے سٹیمپ لگنے کے بعد اس کو ہم یہ بندل بنا کے پیک کر رہے ہیں یہ پیک ہو رہا ہے مال سارا پیک کرنے کے بعد اس کو ہم کٹنگ کے اوپر بیجتے ہیں اس کے گلاوز بننے ہیں یہ جاکٹ شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی